سویابین کی گرتی قیمتوں کے چلتے سویابین کے کسانوں کی مشکل بڑی ہے۔ دراصل سال دو ہزار بارہ سے تیرہ کسطر پر سویابین منڈیوں میں بک رہا ہے۔ مدی پردیش کی منڈیوں میں سویابین کے دام چار ہزار پانچ سو روپے پرتی کونٹل پر پہنچے ہے۔ دراصل سستے امپورٹ، یوس اور برازیل میں زیادہ فصل کے کارن سویابین کی قیمتیں کمزور ہوئی ہے۔ سستے بھاووں پر سویابین تیل کے امپورٹ سے سویابین میں دباو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ سویابین کسانوں کی آئے دو ہزار بارہ سے دو ہزار تیرہ کسطر پر ہیں۔ وہی نئی فصل آنے میں کیول تین سپتہ بچے ہیں جس کے چلتے سویابین کے گھٹے دام اور کسانوں کو ہو رہے نقصان کے ویرود میں سولہ ستمبر کو پردیش کے سبھی زلوں میں بھارتیہ کسان سنگ ایک ساتھ آندولن کرے گا۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ سویابین کے بھاو ایم ایس پی سے کافی نیچے گر جانے کے بعد کسان اس کے ویرود میں سڑکوں پر اتر آئے ہے۔ مدھے پردیش کے سویابین کسانوں نے بتایا کہ پچھلے مہینے سویابین کے بھاو گر کر ایم ایس پی سے چھ سو سے سات سو روپے کونٹل نیچے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد کسانوں نے سڑکوں پر اتر کر ویرود پردرشن کیا اور سرکار سے سویابین کے بھاو چھ ہزار روپے کونٹل کرنے کی مانگ کو لے کر ابھی بھی پردرشن کر رہے ہیں۔ کسانوں کے اس پردرشن کے بعد سویابین پلانٹ والوں نے بھاو پانچ سو روپے بڑھا دیے ہیں۔ کموڈیٹی کے بازار جانکاروں کی معنی تو بازاروں میں خادی تیلوں کے آیات پر شلک بڑھانے کی خبر چل رہی ہے۔ اس سے بھی سویابین کی قیمتوں میں تیزی کو بل ملا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کیندر سرکار نے کچھ راجوں میں ایم ایس پی پر سویابین کی خرید کرنے کی گھوشنا کی ہے۔ اس سے بھی سویابین کی قیمتوں میں سدھار کو بل مل سکتا ہے۔ حالانکہ کسانوں کا کہنا ہے کہ سرکار نے مہاراشتر، کرناٹک اور تیلنگانہ میں ایم ایس پی پر سویابین خریدنے کا نرنے لیا ہے۔ لیکن سویا پردیش کہے جانے والے مدھی پردیش میں اس کی گھوشنا نہیں کی ہے۔ اب کسانوں کو سرکار سے امید ہے کہ نئی فصل آنے سے پہلے سویابین کے بھاو چھ ہزار روپے کونٹل کی جائے لیکن بازار جانکاروں کی مانے تو فلحال بھاو میں اتنی تیزی آنا مشکل ہے۔ Bureau Report Market Times TV